پاکستان کی ملشد کے مستقبل کا ہم فیصلہ آج ایم ایف کا پاکستان کو تین ارب ڈالر دینے سے مطالق حتمی فیصلہ کرے گا پاکستان سے مطالق ایکزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی منظوری دیے جانے کا انکان پاکستان کی گیارہ ماں کی کوششوں سے فیننسنگ گیر پلین بھی دے دیا گیا ہے آئی ایم ایف رام ہو گیا قرص پروگیم کی راہ ہمار آئی ایم ایف نے پاکستان کی ایکسٹرنل فیننسنگ پلین پر اظمتی ظاہر کر دی ہے پلین کے مطابق چین ساڑھے تین ارب شعودی ارب دو ارب یو اے ای ایک ارب کی فائننسنگ کرے گا اے ڈی بی اور ورلڈ بینک پچاس پچاس کروڑ ڈالر مہیا کریں گے امریکہ قائم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کا خیر مکتم ترجمان امریکی میخ میں خواہجا میتھو میلر کی نیوز پریفنگ کہا اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید مضبوط کریں گے شعودی ارب شیمداد کے سمرات امریکی نوٹ پسپا ہونے لگا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو ارپیس سسا ہو گیا ڈالر ایک روپے سات پیسے سسا ہونے کے بعد دو سو ستتر روپے پچاس پیسے کا ہو گیا سٹاک ایکشنج میں بھی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو اکتالیس سے زائد پائنٹس کے اضافہ پی ایس ایکس کی پینتالیس ہزار سے زائد پائنٹس پر ٹریٹ بھارت کی آبی جاریہ درائی چناب اور ستلچ کے لب چھلک پڑے درجنوں گاؤں زیر آب آگئے بھارت سے چھوڑا گیا پانی گھنڈہ سنگھ والا پہنچ گیا ستہ بائیس فیٹ تک بلان ساٹھ ہزار کیوسی پانی کا بہاو پاک پتن میں بند ٹوٹ گیا پورا گاؤں پانی پانی انتظامیاں مزید لڑ درائی چناب میں جھنگ اور چینیوٹ کے مقام پر ترمیانی درجنوں سے لڑ درائی چناب اور رابی میں پانی کی آمد میں مسلسل کمی درائی ستلچ میں پانی کا بہاو بڑھنے کا امکان پی ڈی اے میں پنچاب کے مطابق تمام دریاؤں ڈیمز اور بریجز میں پانی کا بہاو معمول کے مطابق ہے دریاؤں بریجز ڈیمز اور نالا جات میں پانی کے بہاو کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے عبر رحمت بھیر برسنے کو تیار دیرہ سے سترہ جولائی تک مون سو نو بارشوں کا نئے سپیل انٹری دے گا بیک میں موسمیات نے نوی سنا دی ہے بارہ جون کو ہواوں کی بالائی اور وسیع علاقوں میں انٹری متوقع بارہ جولائی کی شام کو کشمیر اور گلیات سمیت پوٹوہار ریجن میں بارشیں ہوں گی چوری کی ہے جواب تو دینا ہوگا ہمیں کہتے تھے رسیدیں نکال کے دکھاؤ تلاشی دو اپنی باری آئی ہے تو سر پہ بالٹی ہے اور تھر تھر ٹانگیں کام رہی ہیں وفاقی وزیراتہ تر کہتے ہیں رسیدیں دکھائیں تلاشی دیں چوری کا حساب تو دینا ہوگا میڈیا سے گفتگو بولے اپنی باری آئی تو سر پہ بالٹی رکھ لی ٹانگیں تھر تھر کام رہی ہیں تو شاکھانہ میں فرد جرم آئید ہو چکی سزا سے بچنے کے لیے تاخیر حرب استعمال کیے جا رہے ہیں ریاست کے خلاف سازش کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے وفاقی وزیر جاوی لطیف کا مطالبہ پریس کارفرس میں کہا نو اور دس مئن کو پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کا کھلا ثبوت دیا کوئی بتا دے ریاست پر حملہ کرنا جرم ہے یا نہیں کچھ کردار نو میری کی مرکز ملزم کا بچانے کی بات کر رہے ہیں بھارت اسرائیل سے پڑھنے کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا ہر ایک چیز بری طرح تباہ ہو چکی ہے یہ جو پاکستان ہے یہ قائد عاظم کی عظیم قربانیوں سے بنا ہے وہ ہمارے قوم کے باپ ہیں اور باپ کے گھر کو ہم نے جلایا ہے اور ہمیں اس چیز کا بڑا دکھ ہے نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل اور مسیح ورادی کے وفقہ جناح اس کا دورانوں میں کی شدید الفاظ میں مضمت وفق نے قائد عاظم محمد علی جناح کی تصاویر کے سامنے گلدست سے رکھے شرکہ کا کہنا تھا کہ نو میئے کے شرمناک واقعی نے قوم کا سر شرم سے چکا دیا پاک فوش کے ساتھ ہیں اور اپنے عظیم شہدہ کو سلاح جو دوبئی میں اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا گرین پاکستان کو لے کے بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں اور بہت زیادہ اگریشنز بھی ہیں گرین پاکستان سیمنار سے اوورسیز پاکستانی تاجر اور زمیندار پر امید اوورسیز پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہاں اوورسیز سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ گرین پاکستان ملک کے لیے بہت مصبت ثابت ہوگا ہم اس پراجیکٹ میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں گے وزرعظم اور چیف آفارمی سٹاف کی مشترکہ کا شکر پاکستان میں ہزاروں سال پر آنی تحزیبوں کے آثار پائے جاتے ہیں چیرمن وزرعظم ٹاسک پورس گنہارہ ٹوریزم ڈاکٹر رمیش کمار کا عالمی گنہارہ کانفرنس سے خطاب کہا گنہارہ تحزیب کی بہتری کے لیے کوشش آہیں گلگٹس ملتستان کے نئے وزرعظم کا چناؤ کب نیا شیڈول جاری کر دیا گیا پریزیڈنگ آفیسر امیدوالوں کے قاغذات کی جانس پڑتال سہ پہر چار مجھے گریں گے وزرعظم کے انتخاب تیرہ جولائی کو دوپہر بارہ مجھے اسیمبلی ہال میں کیا جائے گا پاکستان شاہینز امرجنگ اشیا کب کھلنے کے لیے شیڈلنگا کے شہر کولمبو پہنچ گئے آٹھ ملکی امرجنگ اشیا کب کل سے تیس جولائی تک کولمبو میں کھیلا جائے گا دیفائی چیمپین پاکستان شاہینز محمد حارس کی قیادت میں اپنا پہلا میچ نیپال کے خلاف چودہ جولائی کو کھیلے کی موسیقی